مجھے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اور اب میری حالت یہ ہے کہ سب کچھ میرا کاروبار میں ختم ہو گیا ہے اب مشکل سے میں گزارہ کر رہا ہوں حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو یا مثلاً اپنے دکان میں جاتے ہو دروادہ کھولتے ہو اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ اگر کوئی بندہ نہ بھی ہو تو ویسے بھی کہو تم السلام علیہ اور اس کے بعد جو ہے یہ صورت اخلاص جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ تیرے رزق کے اندر برکتہ فرمائیں گے اور بعد روایات میں ہے کہ جب تم دروادہ کھول کے اندر داخل ہو تو کہو السلام علیہ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قلعو اللہ احد اللہ السمد لَمْ يَلِدْ بَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قفواً احد یہ ایک دفعہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت دیں گے یعنی جتنے دفعہ گھر جاؤ جتنے دفعہ دکان میں جاؤ جب دروادہ کھول کے داخل ہو تو بہر فوراً پڑھو وہ صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے چند دن حضور کے اس فرمان پر عمل کیا تو اللہ نے رزق کے ایسے دروادے کھولے کہ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال فرما دیا ہے تو اس صورت مبارکہ کے اندر یہ بھی برکت دیں اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ بھیجا سریعہ کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی فوج بیچتے تھے لیکن خود تشریف نہیں لے جاتے تھے اس کو کہتے ہیں سرایا اور جیسے جنگ میں حضور خود تشریف لے جائیں تو وہ غضبات ہیں وہ غضبہ کہلاتے ہیں تو حضور پاک نے ایک سریعہ بھیجیا اور ایک صحابی کو امیر بنایا کیونکہ قائدہ ہے کہ جب آدمی فوج جائے یا آدمی ویسے بھی سفر کرے تو لازم ایک آدمی کو امیر بنایا تو اس سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں اور ساتھی جو ہیں وہ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو امیر لشکر تھے ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے کوئی صورت بھی پڑھے لیکن صورت اخلاص ضرور پڑھتے تھے پہلے صورت فاتحہ پڑھتے پھر صورت اخلاص پڑھتے پھر قویہ اور صورت پڑھتے صحابہ نماز پڑھتے رہے بھی امیر ہے ہمارا اب ہم اس کا انکار تو کر بھی سکتے ہیں لیکن جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیا رسول اللہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا یہ اس نے نرانہ کام کیا کہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے قرآن کی کئی صورتیں پڑھتا ہے لیکن اخلاص ضرور پڑھتا ہے حضور پاک نے اس کو بلایا فرمایا اللہ کے بندے تم یہ کیا کرتے ہو جب اور صورتیں پڑھ رہے ہو تو وہ کافی ہیں اور نے کہا یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ انہی اوہی بہا میں اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہو تو حضور پاک نے فرمایا حبکا یاہا دخل الجنہ تو تجھے صورت ہی اخلاص کی محبت جو ہے وہ جنت میں لے جائے تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر ایسے فبائد رکھے ہیں اور اسی میں وہ لفظ ہے نا کل ہو اللہ احد جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدمائش ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے تمام حربیں آزمائے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسیہ ڈال کے بزاروں میں گھمایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے تپتے ہوئے پہاڑوں پہ اور پتھروں پہ لٹایا گیا آپ کے سینے پہ بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے گئے اور آپ پہ کونے برسائے گئے لیکن حضرت بلال کی آجت مبارک تھی کہ ہمیشہ آہدن 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 ہمیشہ بس جب ہوش آتا تو زمان میں جاری ہو جاتا آہدن 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 تو حضرت ابو بکر سندیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کے آزاد کیا اور اس کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آگئے اللہ کی شان دیکھیں کہ اسد الغابہ میں ایک روایت ہے بعد روایت تو یہ تاریخی ہے یعنی حدیث میں نہیں ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا کہ جب محبوب شرع گیا تو اب کیسے زندگی گزارے آتے ہیں جس کو صبح و شام حضور کی خدمت حاصل تھی صبح و شام ہر نماز میں ہر عزان میں ہر سفر میں ہر حضر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تھے وہ قادم تھے تو انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر سے عضل کیا کہ یا خلیفت رسول اللہ اب مجھ سے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا اب میں برداشت ہی نہیں کر سکتا مجھے اجازت دے کہ میں مجاہدین کے ساتھ مل کے کسی علاقے میں جہاد کروں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے بھئی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں تو تمہاری وجہ سے بڑی راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے آسانی ملتی ہے حضور کی یادیں تازہ ہوتی ہیں عضرت ابو بلال نے کہا کہ یا آبا بکرن آپ نے مجھے غلام ہونے کے بعد جب خریدا تھا تو اللہ کے لئے خریدا تھا یا اپنے لئے خریدا تھا سننے کہا اللہ کے بندے میں نے اللہ کے لئے خریدا تمہیں ازاد کر دیا سننے کہا جب ازاد کر دیا پھر کیوں حکم چلاتے ہو کہ میں رہو بھئی مجھ سے نہیں برداشت ہوتا عشقی بات ہے محبت کی بات ہے اس نے کہا کہ میں جب آزان کہتا تھا اقامت کہتا تھا اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو حضور سامنے ہوتے تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں کیا کہوں تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں چل جاؤں اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حقالانہ نے اجازت دی اور حضرت ابو بلاغ رضی اللہ تعالی نے شام کی طرف روانہ ہو گئے لا الہ الا اللہ اللہ علیہ اللہ